موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ڈیڈی کشر احساس کشمیر کا خواتین حضرات اسلام علیکم میں ہوں منظور خانورا آپ دیکھ کریں پروگرام حالات حضرہ ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر میں علاج و مالجے کیلئے جہاں بہت سارے ہسپٹلز ہیں سپیشلٹیز ہیں سپر سپیشلٹیز ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے یہاں خواتینز کے متعلق ایک الگ سا میٹنیٹی ہسپٹل ہے للد ہسپٹل کے نام سے اگر کہا جائے تو للد ہسپٹل نے پچھلے سالوں میں بہت زبردست کام کیا ہے آج ہم اسی ہسپٹل کی کارکرگی اور ان کے اچیمنٹس کے بارے میں بات کریں گے اسے سرے میں آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں ڈپٹی میڈیکل سپریزنٹ آف الڈی ہسپٹل ڈاکٹر مستر ترسول صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا خوش آمدید ہے پروگرام میں شکریہ منظر صاحب یہ جو ہماری یہاں بہت سارے ہسپٹلز ہیں جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا آپ کو بھی کود پتا ہے للد ہسپٹل بڑھ تو کافی لوڈ رہتا ہے کیونکہ خواتینز ہے ریلیٹر ہسپٹل ہے تو میں جانا چاہوں گا کہ آپ کا جو ہسپٹل ہیں سریزنگر کوئی کیٹر کرتا ہے یا پوری ویلی کو جی نہیں ہمارا ہسپٹل جو ہے یہ ترشری کیر سینٹر ہے تو یہ پورے کشمیر ویلی ہی نہیں ویلی سے باہر بھی پیشنٹ سے آتے ہیں کبھی کبھی بونیار سے لے کر بانیحال تک انکلوڈنگ سم ٹائمز یہ پیشنٹس فرم رجوری کشتوارڈ بانیحال پورا کشمیر جو ہے اچھا یہ ریفرل ہے جی جی ریفرل پیشنٹس بھی آتے ہیں اور ڈاریکلی بھی آ جاتے ہیں پیشنٹس ملکہ آپ گاؤں سے جہاں سے دو درہ سے آتے ہیں یا ایکسپٹ ہم جی سب کو ایکسپٹ کرتے ہیں چاہے کہیں سے بھی آئے اچھا یہ جو آپ کے ہسپٹل ہے اس کی بیٹ سٹنگت سفیشنٹ ہے اس کراوڈ کو جو اتنا سا ایریا آپ کور کرتے ہیں اس کے لئے سفیشنٹ ہے یا سمتنگ مور نیرسٹ بھی دن جی ہاں ہے اس وقت تو ٹھیک ہے ہماری اور بھی بیلڈنگ آ رہی ہے انڈر کنسٹرکشن ہے تو ایکسپینڈ ہو رہا ہے ہسپٹل دن بہ دن اچھا وہیں ہوگا یا ایک بار یہ خبر بھی چلی تھی کہ بیمنا کے سائر پہ کہیں وہ جی نہیں ہے ہماری پرمائسز میں ہی ایکسٹینشن بیلڈنگ ایک نئی بیلڈنگ بن رہی ہے اچھا دب سیبا ایک کچھ سال پہلے وہاں بچوں کا ہسپٹل آ کے ساتھ پہ ہی تھا پھر دیٹ سپیس وز گیون ٹو دے ایلڈی ہسپٹل آ کے ہسپٹل دیا گیا تھا اس سے آپ کی کچھ اکومنڈیشن میں فارق پڑ رہا ہے اور اس سپیس کو اپنی کس کے لئے یوز کیا ہے بیٹس کے لئے یا آپ کی ڈیگناسٹکس کے لئے جی وہ سپیس ہے اور اس کو یوز بھی کیا گیا بیٹس کے لئے بھی یوز کیا گیا ہے وہاں دو بڑے بڑے وارڈز ہیں ہمارے ایک بلڈ ٹرانسفیوجن وارڈ ہے اس بیلڈنگ میں ہمارا اور ہماری ریکاوری کا ایک وارڈ بھی ہے وہاں تھیٹر کے ساتھ اور وہاں پہ ڈائیگناسٹکس بھی ہے کیونکہ دیکھیں نا ڈائیگناسٹکس بھی ضروری ہے پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کے لئے ڈائیگناسٹکس بھی ضروری ہے تو کچھ تھوڑا سا ایریا ڈائیگناسٹکس کے لئے بھی لیب اور بلڈ بینک کے لئے رکھا ہے جو یہ بلڈ بینک ہے آپ کا اسی بیلڈنگ میں ہوگا شاید تو بلڈ بینک میں آپ کا کیا طریقہ ہے لوگوں کو بلڈ دینے کا کیونکہ جب آپ کے وہاں سے جید انسیکشن ہوتے ہیں تو بلڈ ٹرانسفیوجن کی ضرورت پڑتی ہے تو اگر کسی پیشنٹ کو ضرورت پڑتی ہے تو کیا اس کو آپ فری میں دیتے ہیں یا اس کو ڈونیٹ کرنا پڑتا ہے جی بلکل فری میں دیتے ہیں ہمارے پاس وہ بلڈ گروپ ایویلیبل ہوتا ہے آپ پوچھیں گے کیسے ہمارا جو بلڈ بینک سٹاف ہے بہت ڈیڈیکیٹڈ ہے وہ کیمپس کرتے ہیں جو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں کیمپ آرگنائز کرتے ہیں تو وہاں سے کلیکشنز ہوتی ہیں کبھی ہسپیٹل میں بھی کرتے ہیں کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ہم باہر کرتے ہیں تو ہمارے کیمپس ہوتے ہیں جن سے ہمیں سفیشنٹ انپوٹ آ جاتا ہے بلڈ کا جو ہم پیشنٹ میں دسٹریبیور کرتے ہیں کبھی کبھی ایٹینڈنٹ سے بھی مانگنا پڑتا ہے کیونکہ کبھی کبھی ایک پیشنٹ کو دس یا بیس پوائنٹ بھی لگ سکتے ہیں بلڈ کے تو اس وقت ہم ایٹینڈنٹ سے بھی مانگتے ہیں اور ایٹینڈس کو دینا بھی چاہیے کیونکہ ان کے بلڈ کسی فیکٹری میں تو بندہ نہیں یہ تو ایک آدمی سے ملے گا تو دوسرے آدمی کچھ رہے گا یہ جو آپ کا آئی سیو ہے یہ میڈیکل سائنس تو ہر دن ترقی کرتا ہے نئی نئی ایکیو پر نئی نئی مشینیں آتی ہیں کیا آپ کا آئی سیو اپ ڈیٹڈ رہتا ہے نئی نئی مشینز کے حوالے سے بلکل ہے وہاں ساری اپ ڈیٹڈ اور ہائی اینڈ مشینری ہے جو آپ کسی بھی ترشی کیئر سینٹر میں دیکھیں گے وہ ہمارے آئی سیو میں ہے ہمارے پاس ایچ ڈی او بھی ہے ہائی ڈیپنڈنسی یونٹ بھی ہے اور آئی سیو بھی ہے لالدہ ہسپٹل میں فولی فانکشنل اگر بیبیز کو کبھی ضرورت پڑتی ہے انٹینسو کیئر میں رکھنے کے لیے ہمارے پاس بیبیز کے لیے الگ ایک نیونیٹالوجی یونٹ ہے جہاں ہمارے تین کنسلٹنٹ پیڈی اٹریشنز ہیں جو جن کی نگہ داشت میں بچوں کو دیکھا جاتا ہے وہاں پہ اکومیڈیٹ ہم لگ بگ فیفٹی بیبیز کو کر سکتے ہیں تو وہاں پہ سٹیبلائزیشن یونٹ بھی ہے نیونیٹال اور انٹینسو یونٹ بھی ہے تو بلکل ہائی اینڈ گیجٹس ہیں سارے وہاں پہ اچھا درکسو جنرلی اگر دیکھا جائے کہ ہر آدمی کو اس میں انٹرسٹ ہوگی کہ کتنے بچے ایوریج وہاں پیدا ہوتے ہیں ہر روز 33% of the population of کشمیر is born in LD hospital تو ہمیں ہر روز 80 سے 100 بچے ہر 24 آورز میں پیدا ہوتے ہیں اچھا یہ سارے سیزیرین سیکشن میں ہوتے ہیں نارمل ڈیلویریز بھی ہوتے ہیں نارمل ڈیلویریز بھی ہوتے ہیں اور سیزیرین سیکشن بھی ہوتے ہیں اب یہ کہا جاتا ہے سنا جاتا ہے maybe it's a wrong rumor کہ پیشنٹس کی بڑی چاہت ہوتی ہے کہ وہ سیزیرین نہیں کروائیں دیکھیں جی یہاں پیشنٹ کی مرضی نہیں چلتی ہے ہمارے سینئر ڈاکٹرز اور کنسلٹنٹس ایس ایس کرتے ہیں پیشنٹ کو پھر ان کو لگتا ہے کہ پیشنٹ کو نارمل ڈیلویری ہوگی یا سیزیرین ہوگا یہ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں نہ کہ پیشنٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں جو پیشنٹ کے بہتری کے لیے جو اچھا ہوگا وہی کیا جاتا ہے پیشنٹ کے ساتھ جی جی ابھی پچھلے دنوں کچھ دن پہلے اگواروں میں ایک خبر آئی وہ یہ کہ کچھ کوئیڈ پیشنٹس ڈیٹیکٹ ہو گئے تھے تو وہ on arrival ہوئے تھے یا within hospital تھے جی نہیں جو ہمارا OPD ہوتا ہے وہاں پہ screening ہو جاتی ہے ہر پیشنٹ کی وہ on arrival تھے positive کچھ پیشنٹ جن کو ہم نے ہمارے پاس ایک فلو کلینک ہے OPD میں جہاں ہم ان positive پیشنٹس کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم ہماری ایک isolation facility ہے جہاں پہ ان کو چیک اپ کیا جاتا ہے پھر تو ان کے لیے ہم نے isolation رکھی ہوئے جہاں ان کا چیک اپ ہو جاتا ہے تو اس طرح کی facility ہے وہاں پہ آپ نے رکھا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا پیشنٹ آئے تو اس کو پہلے covid کیلئے ہی آپ ٹویٹ کرتے ہیں یا باقی چیز ان کے لیے بھی جنہیں ہمارے پاس covid patients directly نہیں آتے ہیں یہ ladies ہوتی ہیں جو pregnant ladies ہوتی ہیں کیونکہ ہمارا maternity hospital ہے تو ان کو pregnancy کے ساتھ ساتھ کبھی کسی کو covid بھی ہوا ہوتا ہے تو وہ test سے detect ہو جاتا ہے تو accordingly جو جب اگر وہ test سے positive ہوئی اور first year second trimester میں ہے تو اس کی triaging ہوتی ہے doctors دیکھتے ہیں کہ وہ admit کرنی ہے یا اس کو گھر بیجنا ہے home isolation پہ تو doctor decide کر کے ویسے اس کو اگر کوئی emergency patient ہو جس کو گھر نہیں بیجا جاتا اس کا پھر جی اس کو ڈیوری ہوتی ہے جی ہاں isolation میں تو اس بچے کو کیا کرتے ہیں مادر کو دیتے ہیں آپ کیونکہ ہمارے پاس وہاں neonatology کا ایک room ہے جہاں پہ radiant warmer رکھا گیا photo therapy unit رکھا گیا ہے وہاں پہ بالکل adjacent room ہے جس میں ہم بچے کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پیڈیارٹرشن آکے بچے کا چل رہا ہے در سابر پہلے یہ سنا گیا تھا اور یہ شاید practice میں بھی تھا کہ اگر کسی بچے میں کوئی complication آ گئی تو آپ اس کو جی بی پاند hospital جو بچوں کا hospital تھا وہاں رفر کر دیتے کیا آج بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے جی نہیں ہمارے پاس میں نے آپ کو کہا ہمارے پاس neonatology کا ایک full fledged unit ہے جہاں doctors 24 into 7 دیکھتے ہیں ان بچوں کو تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پہلے ہی check up ہو جاتا ہمارے neonatology unit میں اور وہاں پھر treatment بھی وہاں رہتا ہے اس کو اچھی طرح سے treatment کرتے ہیں وہاں تو اب بچوں کو وہاں hospital نہیں بیجے بہت کم بہت کم بہت ریئر cases میں ادھر ویز maximum patients وہاں ہی treat ہوتے ہیں دیلی پیشن روڈ آپ کا کتنا ہوگا دیکھئے رہتے ہیں تو اسی ذہوی لوڈ جی تو کوویٹ کی situation میں جبکہ omicron کا threat بھی abloom کر رہا ہے تو اچھی situation میں آپ کیسے handle کرتے ہیں وہاں کوویٹ ایسو پیز کا خیال رہتا ہے جی ہاں جی کوشش کرتے ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایسو پیز کا خیال رکھا جائے پہلی بات یہ کہ triaging کرتے ہیں پہلے تو ہم patients کو انشور کرتے ہیں کہ لوگ ماسک پہن کے اندر رہے اور کوشش کرتے ہیں کہ ایسو پیز فالو ہوں کتنے patients normally admit ہوں گے مطلب dairy basis جن کا admission ہوتا ہے جی جی دن میں ہر چوبیس گھنٹوں میں اسی سے سو admissions ہوتے ہیں اچھا جی اچھا آپ کے پاس جو theaters ہیں آپ کو multiple theaters کی ضرورت پڑتی ہے تو کتنے theaters ہیں آپ کے پاس ہمارے پاس کافی theaters ہمارے پاس ایک تو routine theater ہے ہمارے پاس اور emergency theater اچھا تو جو چوبیس گھنٹے چلتے ہیں چار tables وہاں اور چار tables یہاں چلتے ہیں آٹھ ساتھ آٹھ آٹھ tables ہمارے ہر دن چلتے ہیں صبح سے شام تک اور پھر رات کو چار tables چلتے رہتے ہیں doctors کی availability sufficient ہے یا you shortage of doctors نہیں doctors آپ کا hospital ہے یہ referral ہے یا آپ مطلب لے لیتے ہیں ایسے ہی ہمیں کہیں سے بھی patient آ جائے patient is welcome direct بھی آتے ہیں اور referrals بھی آتے ہیں اب کبھی جو private maternity hospitals جہاں قائم ہوئے ہیں ان میں سے وہاں شاید complications وہ handle نہیں کر باتے اس کے بعد جب کوئی بہت زیادہ complications ہوئی وہ آپ کو بیجتے ہیں LD کو refer کرتے ہیں اب ایسے patients کو لیتے ہیں وہاں یا جاننے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں سب یہ تو ہمارا patient نہیں ہے جی نہیں کسی patient کو refusal نہیں کرتے ہم کوئی patient آج تک refuse نہیں ہوا ہے جہاں کہیں سے بھی آئے چاہے patient پریفری سے آئے پی ایچ سی سے آئے سی ایچ سی سے آئے ڈسٹرک hospital سے آئے کہیں private hospital سے آئے ہر patient every patient is welcome in LD hospital اچھے جی جی ہاں fire tender ہم نے رکھا ہوا premises میں ایک fire tender ہے آج کل ہمارے پاس آپ کو ambulances کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے کبھی situation رہتی ہے تو emergency case ہوتے ہیں جو dealways کے normal ہوتے ہیں تو آپ کے پاس solution number of ambulances ہمارے پاس ambulances ہیں ایک تو کچھ ambulances ہوتی high end ambulances جی critical care ہمارے پاس میں زیادہ جو اتبار دار ہوتے ہیں patients کے ساتھ وہ پھر جو patients کے ساتھ رہتے ہیں کچھ دن تو وہ اپنا cooking کا نظام وہ چلا تھے سٹو بھی کرنا اور cooking بھی کرنا یہ پہلے ہوتا تھا تو آج کل کیا situation ہے آپ اگر visit کریں گے ہمارے hospital میں آج کل ضرورت پڑے تو وہاں بلکل modern طریقے کے رسوئی گھر ہے جہاں attendance اس کو use کرتے ہیں اور اندر بلکل کھانے پینے کا کوئی چیز نہیں کھا جاتا ہمارے پاس دو community halls ہیں attendance کے لئے جو centrally heated ہیں تو attendance وہاں بیٹھتے ہیں وہ وہاں پہ اپنا lunch اگر سکیورٹی سٹاف ہمارا سکیورٹی alert رہتا ہمیشہ وہ پیٹرول لنگ پہ رہتے ہیں وہ alarm نہیں کرتے ہیں کوئی deviation from the normal کبھی کبھی medicines اور testing کی ضرورت پڑتی ہے medicines کا اندر ہی دیتے ہیں یا کمبار سے خرید پڑتا ہے جی نہیں ہمارے ہاں صحت scheme چل ہمارے hospital میں آپ کے پاس اپنا میس ہے ہمارے پاس hospital لنگر ہے اور جہاں سے ہم diet دیتے ہیں ہر patient کو free diet ملتا ہے کبھی attendant اگر دور دراز کا ہے تو ہم لگ دیتے attendant diet پر مل جاتا ہے کبھی کبھی پیغنسی کے cases ہوتے ہیں کبھی ان میں deaths بھی ریپورٹ ہوتی ہیں تو آپ کے hospital میں death rate کیا ہے جی بہت کم ہے مان لیجئے بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں پہلے سے جیسے 2019 سے لے کے آج تک اگر دیکھیں گے آپ بہت کمی آئی ہے maternal mortality rate میں بھی اور neonatal mortality rate میں بھی ایک drastic کمی آئی ہے جی ہمارے سارے سٹاف جو ہیں ویکس نیٹڈ ہیں ڈاکٹرز بھی ویکس نیٹڈ ہیں پہلے پہلے تو ہوئے انفیکٹ ڈاکٹرز بھی اور کبھی کبھار ابھی سٹاف ہو جاتا کبھی کبھی انفیکٹ جی کبھی کبھی ہوتے ہیں تو باقی کیا ہوا ہے جی کبھی 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 تو یہ زیادہ چاہوں گا کہ یہ جو بیبیز وہاں بورن ہوتے ہیں ایوریج ان کا ویٹ کیا ہوتا ہے آج کبھی انڈر ویٹ تو نہیں ہوتے دیکھیں ہمارا ہسپٹل یہاں پہ سارے جو کامپلیکیٹڈ پریگننسیز ہوتی ہیں جن کے بیبیز جس کو آئی او جی آر بولتے ہیں انٹریٹرین گروت ریٹارڈیشن یا پریمیچورٹی ہوتی ہے تو وہ ہمارے ہسپٹل میں ہی سارے ریفر ہو جاتے ہیں تو جو ویسے کیسز ہوتے ہیں ان کا ویٹ کم ہوتا ہے لیکن باقی بیبیز کا ویٹ جو نارمل ہونا چاہیے ویسے بھی ہوتا ہے لیکن اگر کوئی آئیو جی آر ہے بیبی میں کوئی پرابلم ہے گروت نہیں ہو رہی ہے ان کا ویٹ کم رہتا ہے لیکن باقی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اتنا اچھی فیسلٹی ہے لڈی ہوسپٹل کی جیسا میں نے پہرے بھی کہا کہ اتنا زبردست کام کیا ہے اگر آپ صحت سمبندی کسی بھی قسم کی پریشانی سے جوج رہے ہیں تو پریشان ہونے کی کوئی آوش شکتہ نہیں کیونکہ اب سواست ویبھاگ جمہ کشمیر لائیا ہے سواست ہیلپ لائن ٹول فری نمبر 104 جہاں پر کاریرت ہر کرم چاری آپ کی سواست سمبندی جانکاری کے لیے اپلد ہے 104 میڈکل ہیلپ لائن سے بات کریں کیا میری بات میری دیو جی سے ہو لیے ٹول فری نمبر 104 ڈائل کریں اور سواست کے بارے میں پرامش پرامش سیوائیں مانسی اور بال سواست دیکھ بھال سیوائیں اسپتالوں کی جانکاری شکایت نیوارن سیوائیں ویبھین راشتی امیشن کارکرموں کی سوچ آیوش مان بھارت کے بارے میں اور آپاد کالین سمبند جانکاری حاصل کریں ان سالوں میں دیکھ اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کی تینرسی ہے کہ وہ پرائیویٹ نرسنگ ہمز کا روح کرتے ہیں جہاں کبھی کبھی اس طرح کی کمپلی ہوتی ہیں کے وہاں ہنڈل نہیں ہو پاتی تو آپ کی رف ہوتی ہیں تو یہ ٹرنڈ کے بارے میں آپ کی پرسنل اپنی اپنی دیکھئے یہ ہر انسان کے اپنی مرضی ہے وہ کہاں جائے ہمارے ہسپیٹر میں ہر کوئی فیسلیٹی ہے اور ہر کوئی ویلکم ہے اب کسی کی پرسنل رائے ہے کہ وہ پرائیویٹ میں جائے تو اس میں تو ہماری مضا خلت نہیں ہو سکتی نا ان کی اپنی چوائیز ہوتی جب یہ وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو پیرنٹس تو نیجلی خوش ہو جاتے ہیں بی بی ہو گیا ان کا لیکن وہاں کافی سالوں سے یہ بہت پہلے سے ہوتا آیا ہے کہ نون گزر سٹاف جو آپ کا ہے وہ پیسے کوشش کرتا ہے کیا یہ سیجویشن اب بھی ہے جی ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم یا آپ انہی پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے دینا چاہے جی نہیں اگر کوئی پیرنٹ اپنی مرضی سے دینا چاہے وہ الگ بات ہے لیکن ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے وہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہو کیونکہ ہم بی بی ہم جب ہینڈ آور کرتے ہیں تو انڈر سی سی ٹی وی سرولنس ہینڈ آور کرواتے ہیں آپ انٹائر ہسپیل میں آدھر بھی سی سی کرتے ہیں اس پر آپ نے آج کی سی سی میں جب کی یہ جو انفیکشن کا سر چل رہا ہے کوویڈ کا ایک رسٹینٹ رکھا ہے کہ نمبر آف وزیٹر شوڈ بی لیسر اس طرح کا ہے کیونکہ کوشش تو یہی سب جگہ ہے ایون آف سی میں سرکاری فانکشنل بھی ہوتی تھی تو وہاں بھی یہ کوشش رہتی ہے کہ کم سے کم لوگوں کی گی جہاں کہ ہسپٹل ہے وہاں مجبوری تو ہے لوگوں کو ساتھ ایسے پیشن کے لیے ساتھ آنے کی ضرورت ہے لیکن آپ کی کوشش یہ رہتی ہے کہ کم سے کم لوگ اس کے ساتھ ہوں ہیں وزٹ کرنے کے لیے مبارک دینے کے لیے کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ساتھ سارے میکے والے بھی سسرال والے بھی آجاتے وہ ہم ڈسکاریج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی وسادت سے میں لوگوں سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ وزٹرز نہ آئیں ہسپٹل وہ گھر جا کے مبارک بات دیں ہسپٹل میں آکے مبارک بات نہ دیں تو پیشنٹ کے لیے اچھا ہے ہسپٹل کے لیے اچھا ہے اگر پھر بھی وہ آئیں تو آپ کا سیکیورٹی سٹاف ہے جو ان کو روکتا ہے جی ہاں پیٹرول لنگ کرتی ہماری سیکیورٹی کوشش کرتے ہیں آسپٹل بل بی بی بیٹر پلیس اچھا آپ کے بلڈ میں اسٹیفشن تعداد میں بلڈ ہوتا ہے ہر گروپ کا جی دیکھیں ہاں بلڈ تو ہوتا ہے ایویلیبل لیکن اگر نیگیٹیو گروپ کبھی ہوتے ہیں پیشنٹ کا تو نیگیٹیو گروپ ہر وقت ایویلیبل نہیں ہوتا ہیں وہ آتے ہیں بہت لوگ آتے ہیں بہت لوگ یہ تو اچھی بات ہے کس طرح سماج میں ہماری اس طرح کے لوگ ہیں جو لوگوں کی جان بچانے کے لئے سامنے آتی ہوں آپ کے پاس اپنے نمبر چھوڑ رکھے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے اچھا یہ جو ہوتی ہیں آپ آپ ڈیل کرتے ہیں بلکل ہر قسم کا میں نے آپ کو بتا یہ ترشری کیر ہے فور فی میل ہوسپیٹل تو ہر کوئی گائنی کی جو بھی جو بھی پرابلم ہوتی ہے بلکل وہاں ہمارے ماہر ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں وہ بلکل ان کا علاج اچھی طرح سے کرتے ہیں اچھے طریقے سے ہوتا ہے مطلب یہ جو آپ کی سپیس کا مسئلہ ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گی آپ بس میری یہی گزارش رہے گی کہ وزیٹرز کم کریں وزیٹ کرنا ہاسپیٹل کو مبارک بات دینے گھر جائیں پیشنٹ کے ہاسپیٹل اگر نہ آتے جتنے کم لوگ آسکے تو کوویڈ کی وجہ سے اتنا اچھا ہے ہمارے لئے اور پیشنٹ کے لئے اور ہاسپیٹل کے لئے اور تھوڑی سی سوڑک سنس تھوڑی بہت ہمیں ڈیولپ کرنی ہے سب کوپریشن ہو تو بہت بہت ہو اور جو باقی جو وہاں پہ آؤٹسائد روڑ جو وہاں پہ بڑا بیزی رہتا ہے وہ بیزن سینٹر بنا ہو ہے اس کا آپ کے ہسپیٹل کے اثر تو نہیں بلکل ہسپیٹل کی ویسنیٹی میں تو کوئی بیزی سینٹر نہیں ہے وہاں تو ہماری جیکی پی بھی ہے اور ہماری سیکیورٹی بھی رہتی ہے میڈیسن سارے آپ وہی سے دیتے ہیں کیونکہ دیکھا جائے تو آلڈے ہسٹل کے آؤٹسائد مارکٹ میں درشن میڈیسن کی دکانیں ہیں جی نہیں ہم ساری میڈیسن آل موسٹ آل میڈیسن آر گیون تو پیشنٹ دیتے ہیں سب جو بھی ہسپیٹل کا خرچہ ہوتا پیشنٹ کو نہیں اٹھانا ہوتا ہے جی دو درہ فار فلنگ آر پیشنٹ آتی ہیں پھر انکا بی بی ہوا اس کے بارد آپ کو چھٹی دیتے ہیں وہ گھر چلے جاتے ہیں جی نہیں ہم وان زیرو ٹو آویل کرتے ہیں سرویسز جس میں ایک فون کال پہ ان کو ایک گاڑی گھر چھوڑ دیئے برابر اپنے گھر تک چھوڑ دیئے اچھا چلی اچھی بات ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور ایل ڈی کے بارے میں آپ نے بات کی ہمارے ساتھ بہت شکری آپ ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم اتنی بات کر سکے اور آگے اس پروگرام میں ہم دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے کسی دوسری پرسنلٹی کے ساتھ خدا حافظ حافظ موسیقی